نمازکار دیس کی بات میں حاضر ہے کرونا کی دوسری لہر سمحل رہی ہے لوگوں کو سرکشہ کا کواچ مہایا کرانے کے لیے اب ٹھیکے کی ضرورت ہے لیکن کم ہی محسوس کی جا رہی ہے راحت ہے کہ سوتروں کے حوالے سے خبر مل رہی ہے کہ اب فائزر اور مورڈینہ کو ہری جھنڈی دینے جا رہی ہے سرکار کڑے نیموں میں دھیل دیتے ہوئے کہا جا رہا ہے کہ دائتوں سے مکتی کی شرط میں اب دکت نہیں رہے گی دوسرے دیشوں نے دیا تو ہم بھی اس پر تیار ہیں ٹھیکے سے نقصان پر نہ مقدمہ نہ معافضہ ہوگا دونوں کی طرف سے آویدن ملا تو ایمرجنسی استعمال کی منظوری ہے زیادہ مانگ کی وجہ سے ابھی بھارت آنے میں وقت لگے گا بہرحال کچھ دیر پہلے سپریم کورٹ نے کین سرکار کو اٹھارہ سے چوالیس سال کے لیے ٹھیکہ کرن نیتی پر کڑی پھٹکا لگائی ہے سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ اٹھارہ سے چوالیس کے لیے پیسے دیکھ کر ٹھیکہ لگانا من مانی نہیں تھی ہے پیسے دیکھ کر اٹھارہ سے چوالیس سال کے لیے ٹھیکہ لگانا ترکھین بھی ہے سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ ہم موک دکشک بن کے نہیں رہ سکتے اور سپریم کورٹ کے اس رکھ پر زیادہ جانکاری دے رہے ہیں ہمارے بارش سے ہی ہوگی اے ویڈی ناثر میں ترٹی فرس کو سپریم کورٹ میں ہیرنگ ہوئا تھا ویکسین پالیسی ویکسین پرائسنگ کو لے کر اس ٹائم کورٹ نے کہا ہے کہ وہ ڈیٹائل آرڈر پاس کریں گے بعد میں سو اس کا آرڈر ابھی تھوڑی دیر پہلے آیا تھا سو اس میں کافی کچھ چیزیں کہے گئی ہیں سپریم کورٹ کی ماننا یہ ہے کہ جو سینٹر کی ویکسینیشن پالیسی ہے بلکل گلت ہے اور سرکار دوبار اس کو پنار وچار کر کے دوسری پالیسی لانا چاہیے اس کے قارن سپریم کورٹ نے یہی کہا ہے کہ جو اٹھارہ سے لے کر فارٹی فور ایئرز کی جو لوگ ان کو ویکسینیٹ کر رہے ہیں ان کو پیسہ دینا پڑ رہا لیکن باقی جو فارٹی فور اوپر ان کو جو پیسہ دیں مفت میں ہو رہا ہے سو یہ کہتا ہے کہ ایکوالیٹی کی کلاف ہے ایسے نہیں دے سکتے ہیں اور کورٹ نے یہ بھی پوچھائی کہ جو پینتیس آزار کروڑ جو بجٹ کیا گیا تھا ویکسینیشن لینے کھریدنے کے لیے اس کو لے کر جو اٹھارہ سے فارٹی فور ایئرز کو ان کو فری مفت میں کیوں نہیں دے سکتے ہیں اور تیسری پائنٹ انہوں نے کہا ہے کہ کائین سٹیٹ نے مفت میں ویکسینیشن دینے کے لیے پالیسی آنونس کیا کائین لوگ انہوں نے نہیں کیا اس لئے کورٹ نے سارے سٹیٹوں نے کہا ہے کہ آپ ہمیں بتائیں دو ہفتے ایک اندر آپ مفت میں دے رہے ہیں یا آپ پیسے لے رہے ہیں جو ایٹین ٹو فور ایئرز کے لیے ہیں اور دوسرا سنٹر کی کہنا یہی تھا کہ جو جو ڈیشری ہے وہ بھی یہ مطلب ایکزیکیوٹی کی سرکار کی جو پالیسی ڈیسیشن ہے اس کی دکل نہیں دینا چاہیے مطلب دور رہنا چاہیے لیکن کورٹ نے یہ کہا ہے کہ پالیسی ضروری ہے سرکاری بناتی ہے لیکن وہ پالیسی کی وجہ سے جو کامن مین سیڈیسنس کی ان کی جو کانسٹوشنل رائٹس کے اوپر جو افیکٹ ہوتا ہے اس ٹائم جو کورٹ چوب چاپ بند نہیں رہ سکتی سو اسی کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ ہم لوگ جرور سنیں گے کیونکہ ایکوالیٹی رائٹ ٹو لائف یہ سارے باتیں جو پالیسی کی اوپر آتا ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو ڈیجیٹل ڈیویڈ ہوتا ہے جیسے گاؤں میں رہتے ہیں اور شہر میں رہتے ہیں جو ان کو بک کرنا پڑتا ہے جو ویکسینیشن کے لیے کووین پورٹل میں کرنا پڑتا ہے سو کورٹ نے کہا ہے کہ جو گاؤں میں جو رہتے ہیں ان کا جو صرف چار پرسند لوگوں کے پاس کمپیوٹر ہوتا ہے اور دوسرا انٹرنیٹ بھی بہت کم ہے ایسے معاملے میں یہ جو ڈیجیٹل جو ان کی پالیسی ہے کووین پورٹل کے اوپر کرنا وہ بلکل گلت ہوگا وہ ایکوالیٹی کے کلاف بھی ہوگا سو یہ سارے باتیں لے کر انہوں نے کہا ہے کہ دو اکتے کے اندر سرکار افیڈیوٹ فائل کرے گی تیس تاریخ مطلب جون تیس تاریخ کو سپریم کورٹ دوبارہ یہ کیس لے گی لیکن کورٹ نے کئی کلیریفیکیشن ان کو مانگا ہے کہ پرائسنگ کے اوپر بھی کیوں سنٹرل گورنمنٹ کیوں سارے ویکسینیشن جو ڈوزز کھرید کر سٹیٹ کو کیوں نہیں کر سکتے کیونکہ جو سٹیٹ گورنمنٹ کو جو فائنانشل پالیسی ہے اس کو جو کھریدتے ہیں پیسے دے کر جو ویکسینیشن ہے اس میں کافی فرق پڑے گا انہوں نے یہ بھی پوچھ آئے کہ جو لوجسٹیکل سپورٹ جیسے ویکسین کھریدتے ہیں سنٹر سے سٹیٹ لے کر جانے کے بعد کھول سوریج میں رکھتے ہیں اس کی کیا فیسلیٹی ہے کیا ایمپروو ہوا یہ سارے باتیں ان کو سنٹر کو بتانا پڑے گا دو ہفتے کے اندر سو بعد میں تیس تاریخ کو دوبارہ سنوائی کرے گا لیکن بات یہی ہے لیکن سنٹر اس کو دوبارہ ری ویسٹ کرے گا اپنی پالیسی چینج کرے گا یہ سب دیکھنے والی بات تیس تاریخ جن کو سپریم کورٹ دوبارہ اس میں سنوائی کرے گی دھنیواد اس جانکاری کے لیے تو سپریم کورٹ آم ناغرک کی پریشانی پر موک ترشک بنے نہیں رہنا چاہتا بہرحال ہمارے سماج میں کچھ کریتیاں ہیں جو برسوں سے چلی آ رہی ہیں آزادی بھی ہمیں ان سے آزاد نہیں کرا پائی ہے جاتی پرتہ کے کارن بھید بھاو ہمارے سماج میں چھلکتا ہی رہتا ہے لیکن اچھی بات یہ ہے کہ یوہ اس بھید بھاو سے مقابلہ کر رہے ہیں اب یو پی سے ایک خبر آئی ہے یہاں کے وہ دیل کھنڈ میں محوبہ کے ایک انسوچ جاتی کے یوک نے تھانے میں تحریر دی ہے کہ آزادی کے چوہتر سال میں کبھی ان کے گاؤں میں انسوچ جاتی کی کسی دھولے کو گھوڑی پر نہیں بیٹھنے دیا گیا اب وہ گھوڑی پر بیٹھ کر بارات میں جانا جاتا ہے جب وہ گھوڑی پر بیٹھے تو پولس اسے سرکشہ دے دبنگوں نے بارات پر حملے کی دھمکی دی ہوئی ہے تو اب پولس نے سرکشہ کا بھروسہ دیا ہے تین علاقوں میں انسوچی جاتی کے دھولے اپنی بارات میں پیدل جاتی ہیں اس کے پیچھے جاتی وادی اور سامنط وادی سوچ یہ ہے کہ گھوڑے پر بیٹھ کے وہ سب کے برابر ہو جائیں گے دھول بن کے دھول مٹی میں پیدل چلیں گے تو اوقات میں رہیں گے اب مادہ وگنج گاؤں کا آلت اس سوچ سے بغاوت پہ آمادہ ہے میں پرانی پرمپران کو نہیں مانوں گا کیونکہ ہمارا دیس بہت بابا صاحب کے سمدھان سے چل رہا ہے اس سمدھان میں سب کو سمانتا قدیقار دیا گیا ہے اور جب ان سماج گھوڑی سے بارات نکال سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں نکالیں گے ہم نہیں مانیں گے ان باتوں کو گاؤں میں شیڈول کاسٹ کی شادی میں ناچنے گانے پہ روک نہیں ہے باقی رسمیں بھی بے کر سکتے ہیں کوئی نہیں بولے گا لیکن گھوڑے پہ تو صرف اونچی جاتی والی کی بیٹھتے ہیں اس کی اجازت نہیں ہے الگ کے پتا گیا دین کی شادی باون سال پہلے ہوئی تھی تب بھی گھوڑی چڑھنے کی اجازت نہیں تھی آج بھی نہیں ہے میری بھی بارات پیدر دولر نکاسی کی میری بھی بارات پیدر نکلی اور بھی ہم سے بڑے بولے بجاک ہیں ان کی بھی بارات پیدر نکلی رچھوائی پیٹھائی میں گھوڑی پہ نوی بیٹھ نہیں دیا ہے اگر میرے بیٹے کی شادی گھوڑی پہ بیٹھ کے رچھوائی پھرے گی تو سب جتنی ہمارے پروار اور سمانچ کے ہیں سب کے بھی گیل کھل جائے گی سب کے لیگے دولر نکاسی گھوڑی سے جائے گی بارات پیدر نکلی الہ کے گھر شادی کا محول ہے آنگل میں شادی کے بندیل کھنڈی گیت گائے جا رہے ہیں کارڈ بھی چھپ کے آ گئے ہیں مہمانوں کے نام لکھ ڈاک میں بھیجے جا رہے ہیں اپنی حیثیت کے مطابق شادی کا جوڑا جامعہ بھی بنوایا ہے اس کی ماں ہمیں دکھاتی ہیں لیکن انجانی خوف سے الک شادی کے ماحول میں بھی پھوٹ پھوٹ کے روتا ہے بیٹے کی ایک چھا ہے تو ہماری ایک چھا ہے الک کے گاؤں میں زندگی بدستور چلتی ہے کچھ میمنی چارہ گاہ میں چوہل کرتے ہیں کچھ بچے گاؤں کی گلیوں میں ٹائر دوڑاتے ہیں کچھ کنچے کھیلنے میں مشغول ہیں کنچوں پہ یوں نشانے لگاتے ہیں مانو دنیا جیت لیں گے لیکن اگر الک گھوڑے پہ نہیں بیٹھ پایا تو شاید یہ بھی جوان ہو کے پیدل بارات لے کے جائیں گے کبھی کہا گیا کہ شودر چاہے خریدا گیا ہو یا نہیں لیکن اس کا جنم ہی برامہر کا داس بننے کے لیے ہوا ہے کبھی اس کے جسم کے پچھلے حصے پہ جھاڑو باندھی گئی تاکی چلتے ہوئے اس کے آشدھ پیروں کے نشان مٹ جائیں اور کبھی اس کی عورتوں کے جسم کے اوپری حصے کو ڈھکنے پہ ٹیکس لگا دیا گیا لیکن اگر آزادی کے اتنے دن بعد بھی یہ ہو رہا ہو تو یہ شرمناک ہے محبا میں عرفان پتھان اور راجش کپتہ کے ساتھ کمال خان انڈی ٹی وینڈیا اور ہمارے ساتھ ہمارے ورش سے ہوگی کمال خان موجود ہے کمال جو ہے الک رام ہیں گیان اور امید کی الک جگہیں یہی امید کی جا سکتی ہے لیکن واقعی میں آزادی کے اتنے برسوں بعد اگر ان کو پولس تھانے میں جا کر ایک ارضی دینی پڑ رہی ہے تحریر دینی پڑ رہی ہے تو جو ہمارے سماج میں کوریتی ہے وہ بار بار ہمارے سامنے لاکھے کھڑی کر دیتی ہے پولس نے جو آشواسن دیا اس پہ کتنہ بھروسہ کیا جائے پولس نے کہا کہ جو بھی نیم ہے وہ سب کو ماننا پڑے گا وہ گھوڑی پہ بیٹھ سکتے ہیں جیسے چاہیں ویسے اپنی بارات لے جا سکتے ہیں پولس ان کو سرکشہ دے گی ان کو آشواسن دیا گیا ہے انہوں نے اپنی فیس بک پہ بھی ایک پوست لکھی ہے جس میں کہا ہے کہ کوئی راجنیتک دل کیا ایسا ہے کہ جو مجھے گھوڑی پہ بیٹھنے کے لیے سرکشہ دلا سکتا ہے کچھ پولٹیکل پارٹیز کے لوگ بھی سامنے آئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ نہیں وہ ان کی مدد کریں گے لیکن بات یہ نہیں ہے کہ کوئی پولٹیکل پارٹی کا آدمی کہہ رہا ہے یا کوئی پولیس کہہ رہی ہے لیکن اگر کسی شخص کو آزادی کے چوہتر سال بعد کچھ لوگ کہیں کہ تمہاری جات چھوٹی ہے تم چھوٹی جاتی کے ہو تو اس لئے تم گھوڑی کے اوپر نہیں بیٹھ سکتے تو یہ بہت شرمناک ہے وہ کار خرید سکتا ہے لیکن وہ گھوڑی کے اوپر نہیں بیٹھ سکتا ہے کیونکہ یہ گاؤں کی پرمپرا ہے وہ وہاں پہ بارات لے کے نہیں جانے دیتے ہیں بہت سال پہلے کی بات ہے ہمیں لگتا ہے سات آٹھ سال پرانی بات ہوگی بندلخن کے یہ گاؤں میں ہم لوگ کہیں شوٹ کر رہے تھے گاؤں کی علاقے میں تو ہم نے دیکھا کہ ایک ہمارے ساتھ پردھان جی کھڑے تھے وہ اونچی جاتی کے اور کچھ محلائیں آ رہی تھیں وہ لکڑی کا گھٹھر سر پہ لیے ہوئے اور ہم سے کوری دور پہ جب وہ رہ گئی تو انہوں نے اپنی ہوائی چپل اتاری اور گھٹھر کے اوپر رکھ کے وہ پیدل جانے لگیں ایک لالکہ کھڑا تھا ہم نے اسے پوچھا کہ ایسا کیوں ہوا تو اس نے کہا کہ پردھان جی اونچی جات کے ہیں اور یہاں جو نیچی جات کے لوگ ہیں یہ پرمپرہ ہے کہ وہ چپل پہن کے ان کے سامنے نہیں جا سکتے تو یہ بھی آزادی کے اتنے سالوں کے بعد ہو رہا ہے تو یہ بہت شرمناک ہے پولیس اس میں کچھ مدد کر سکتی ہے لیکن لیکن جب تک سماج میں بدلاؤ نہیں آئے گا اس طریقی چیزوں کو ختم کرنا مشکل ہوگا بلکل کمال یہ یہی اس کریتی کو سماپ کرنا ہے اور آپ نے جب یہ ریپورٹ دکھائی ہماری کوشش یہ ہے کہ بار بار لوگوں کے سامنے رکھیں لیکن اس میں سماج کا تو رول رہتا ہے اور آپ نے اپنے ریپورٹ کے انت میں ایک آخری لائن میں کہا کہ اگر الگ رام گھوڑی پر نہیں چڑے گا تو جو اور چھوٹے بچے وہ آگے کے لیے چپ ہو جائیں گے لیکن پولیس کا اس میں دائت تو بنتا ہے اور وہ ساتھ کھڑی ہونی چاہیے اس لحاظ سے جو وہاں پر پرشاسن کا محکمہ ہے اس کا رکھ کیا ہے دیکھیں ایسا ہے کہ جب یہ جو پرمپرہ ہے یہ چلتی رہتی ہے وہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہماری قسمت میں یہی ہے ہمیں ایسی ایسی جانا ہے لیکن کہیں کہیں جب یہ مدہ اٹھ جاتا ہے جیسے ایک آتھ سال پہلے ایک دو سال پہلے ایٹا میں ایک شخص جو ہے وہ اسے ہائی کوٹ جانا پڑا کیونکہ اس کی کوئی مدد نہیں کر رہا تھا وہاں پرشاسن کو بھی اس نے عرضی دی پرشاسن بھی اس کو یہ گارنٹی دینے کو تیار نہیں تھا کہ وہ اونچی ذات کے لوگوں والے گاؤں میں سے ایک ایک شیڈول کاسٹ دولے کی بارات جو ہے وہ گھوڑی پہ بیٹھ کے جا سکتی ہے جب پرشاسن نے مدد نہیں کی تو اسے ہائی کوٹ جانا پڑا وہاں مدد لی ابھی علیگر میں بھی اس طرح کا ایک واقعہ ہو چکا ہے جو کچھ اونچی کاسٹ کے مسلم لوگوں نے وہاں کسی دلت کی بارات نہیں نکلنی دی وہاں پہ یہ حادثہ ہوا تو یہ جو فیوڈل مائنسیٹ ہے اور جو ایک جاتی وادی مائنسیٹ ہے اور جو ایک سامنت وادی مائنسیٹ ہے انسان کو چھوٹا سمجھنے کا وہ وہ بہت سارے تمام دھرموں میں اور تمام لوگوں کے اندر ملتا ہے پولیس اپنے سے کچھ نہیں کرتی ہے لیکن جب لوگ عرضی دیتے ہیں سوشل میڈیا میں آ جاتا ہے جب اس کا پرچار ہو جاتا ہے تب پولیس کو بھی یہ لگتا ہے کہ اسے برنامی ہو رہی ہے کیونکہ یہ ان کی ڈیوٹی ہے کہ جو اس کا سامانتہ کا ذکار ہے اگر اسے کوئی نہیں دے رہا ہے تو وہ اس کو لاغو کر آئے تو پولیس بھی کرتی ہے اور امید ہے کہ یہاں پہ چونکہ یہ مدہ اب انہوں نے کئی راجنیتک دلوں سے بھی اپیل کر دی ہے فیس بک پہ بھی لگ دیا ہے کچھ راجنیتک دلوں نے انہیں بھروسہ بھی دلایا ہے تو ہو سکتا ہے کہ پولیس کو بھی لگے کہ یہاں راجنیتی ہوگی تو اس کو سرکشہ دے بلکل بہت ضروری ہے کہ یہ شرمناک جو یہ خبر ہے کہ کس طرح سے ایک دھولے کو ایک تحریر دینی پڑ رہی ہے پولیس ٹیشن پہ کی وہ گھوڑی پر بیٹھنا چاہتا بہرحال امید کرتے مہوا کی جو پولیس ہے پوری سرکشہ اس پچے کو دے گی اور ساتھ ہی جو دبنگ جاتی کے لوگیں ان کو اپنی اس سوچ پر پنویچار کرنا ہوگا بہرحال آگے بڑھتے ہیں دلی میں اللاک ہونے کے ساتھ ہی اب وہ لوگ لوٹنے لگے ہیں جو لوگ ڈاؤن لگنے کے چلتے مجبوری میں دلی چھوڑ کر چلے گئے تھے دلی کے آنند ویہار میں ان دنوں اترپردیش بیہار پشمانگال سے بڑی سنکھیا میں ایسے لوگ آ رہے ہیں دلی کے آنند ویہار سے ہمارے سہیوگی شرط شرمہ کی یہ ریپورٹ دیکھے پوروی دلی کا آنند ویہار ریلوے سیشن پچھلے کئی دنوں سے یہاں لگ بھگ سنناٹہ چھایا رہتا تھا لیکن آج کل یہاں چہل پہل بہت بڑھ گئی ہے ڈلی میں انلوک کی شروعات کے ساتھ ہی اترپردیش بیہار اور پشمانگال سے روزانہ اچھی خاصی سنکھیا میں وہ مزدور یا محنت مزدوری کرنے والی لوگ لوٹ رہے ہیں جنہوں نے لوگ ڈاؤن کے سمیں مجبوری میں اپنے اپنے مول نواز کا رکھ کر لیا تھا لوگ ڈاؤن لگنے کے بعد ہی گئے تھے لگ بارت ایک چلے گئے تھے آجا لوگ ڈاؤن لگنے کے بعد ہی گئے تھے آجا تو کیا کام کرتے ہیں آپ یہاں پر ایکسپورٹ میں اچھا ایکسپورٹ میں کام دندے بند ہو گئے تھے تو اس لیے جو ہے اب دیرے دیرے کھول جا ہے تو اس کے بعد پر جا رہا ہوں یا تھرا گاری کے پروبلم ہے بس اس کی تب رجیب کرنا پڑے گئے ایکسپورٹ فیکٹری میں کام کرتے ہوں ایکسپورٹ فیکٹری میں اچھا تو کیا نوکری پککی ہے یا آپ جا کے پھر کام ڈھونڈنے کے پککی نہیں ہے ڈھونڈنا پڑے گئے جا کے کہاں سے آ رہے ہیں بیہار میں کہاں سے سیتہ مڈی سے سیتہ مڈی کب گئے تھے آپ سیتہ مڈی دس تاری گئے تھے دس مہی میں تو کیاں لوگ ڈاؤن کے چلتے ہی گئے تھے آجا کام سا بند میں چلا گیا تھا اچھا کیا کام کرتے ہیں کام کرتے ہیں کلکتہ سے کلکتہ میں رہتے ہیں تو یہاں پر کیا کرتے ہیں ایرکشہ چلاتے ہیں گئے کب تھے ہاں سے جب لوگ ڈاؤن لگا تھا تب گئے تھے ہاں ہاں مدب تب لوگ ڈاؤن ہی لگا تھا ٹھیک ہے تو اب کس امید کے ساتھ اوپس آئے ہیں کام کاش کریں ایرکشہ چلانے نریندر کمار اتر پردیش کے شعاوستی سے دو مہینے بعد لوٹے ہیں بتاتے ہیں کہ لوگ ڈاؤن کے ڈر سے ہولی پر ہی اپنے گھر چلے گئے تھے نانگلوئی میں رہتے ہیں رکشہ چلاتے ہیں اس امید کے ساتھ لوٹے ہیں کہ پھر سے کام ملے گا اور دو وقت کی روٹی بھی ملے گی اب کس امید کے ساتھ پیٹ کے لئے آیا ہوں پیٹ کے لئے پرلات کمار پٹنا سے اپنے پریوار کے ساتھ لوٹے ہیں ڈلی میں سرکار سرکار نے کنسٹرکشن سائٹ پر مزدوروں کو کام کرنے کی اجازت دی ہے پرلات راج مستری کا کام کرتے ہیں لکڈاؤن میں بہت سے لوگوں نے پھل سبجی بیچ کر اپنا گزارہ کیا یہ سوچ کر باقی سب کام تو بند ہیں سرکار نے کیول اسی کی اجازت دی ہے شترگن گروگرام میں سبجی بیچتے تھے لیکن پھر بھی اپنا کام بند کر کے بحار کے مزفرپور جانا پڑا سنیے کیوں مارچ اپریل کے مہینے میں ناؤمیدی اور آشنکائیں تھی تو مجبورن لوگوں کو جانا پڑا اب جون کے مہینے میں امید بن رہی ہے اس لیے بہت سے لوگ آ چکے ہیں بہت سے آ رہے ہیں اور لگتا ہے بہت سے حالات دیکھ کر آئیں گے جو لوگ مجبوری میں گئے تھے اب امیدوں کے ساتھ واپس آ رہے ہیں یہ ایک سکھت تصویر تو ہے لیکن ان لوگوں کے لیے سمسیائیں اور سنگھرش ابھی باقی ہیں کیونکہ انلوک کی ابھی محض شروعات بھر ہوئی ہے پوری اردھ وستہ کھولنا ابھی باقی ہے ڈلی سے اپنے کیامرہ سیوگی سجن گپتہ کے ساتھ میں شرط شرما ڈیڈیو انڈیا گاؤں دیہات میں کرونا کے سنکرمن اور اسے ہو رہی موتوں کے آنکھوں پر لگاتار اٹھ رہے سوالوں کے بعد کیندری سواست منترالے نے راجو سے کہا ہے کہ اب تک ضلی کے حساب سے دی جا رہے کرونا کے آکڑی کو ریپورٹنگ گاؤں کے حساب سے بھی کریں باقاعدہ اس کے لیے پورٹیل میں بھی انتظام کیا گیا ہے گاؤں میں کرونا کے آکڑے اب راجو کو دینے ہوں گے اب تک راج ضلیبار طریقے سے کرونا کے آکڑے کیندری سے ساجہ کرتے تھے گاؤں کے آکڑوں کو لے کر اس پورٹل پر بھی ویوستہ کر دی گئی ہے جس پر اب تک راج ریپورٹ ساجہ کر رہے تھے ضلی کی آبادی کو راج گرامین عرد شہری جنجاتیے میں باٹ کر ڈیٹا دے سکتے ہیں کس حساب سے گاؤں کے آکڑے جمع کیے جائیں اس بات کو راجیوں کے اوپر چھوڑا گیا ہے کیندریے سواست منطرالے نے بار بار اس بات کو مانا ہے کہ اب سنکرمن ٹائر ٹو اور ٹائر ٹری سٹی تک جا پہنچا ہے یعنی چھوٹے شہر اور کسبو تک یہی وجہ ہے کہ 16 ماہ کو کیندریے سواست منطرالے نے گرامین عرد شہری اور آدیواسی علاقوں میں کنٹینمنٹ اور مینجمنٹ کو لے کر الگ سے گائیڈلائن جاری کی تھی اس مہینے دیش بھر میں ہونے والے چوتھے سیرو سروے میں گاؤں سے زیادہ سے زیادہ سیمپل لینے پر زور ہے گاؤں کو لے کر ڈیٹا کلیکشن کی اس نئی نیتی کے ذریعے کوشش ہے کہ سنکرمن کے اسطر کا اکلن کیا جا سکے اور ٹیسٹنگ اور ہیلتھ انفرسٹیکشن کو لے کر ٹھوس رینیتی بنائی جا سکے نئی دیلی سے پریملکمار انڈی ٹیو انڈیا اور ڈیس کے بات میں آگے کی کووڈ میں کلوٹس جو ہو رہے ہیں اس کے بات کے آتوں کی سمسیاں بڑھ رہی ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد کووڈ کے دور میں کچھ ماملوں میں بلڈ کلوٹس کے کارن ہارٹ اٹیک اور سٹروک کا خطرہ ہے ویسے ہی اب انتسٹینل اٹیک کے ماملے ممبئی میں دیکھ رہے ہیں کووڈ کا زیادہ سنکرمنٹ شریر میں کلوٹ بڑھاتا ہے اور کلوٹ کے کارن اگر آت تک خون نہیں پہنچ پاتا تو مریضوں میں گینگرین کی سمسیاں دیکھ رہی ہے कورونا صرف دل ڈماغ ہی نہیں آتوں میں بھی خون کے تھکے جما رہا ہے ممبئی میں ایسے ڈرجنوں ماملے ڈاکٹرز دیکھ رہے ہیں ممبئی کے پانچ بڑے اسپتالوں سے جوڑے انٹروینشنل ریڈیولوجز ڈاکٹر ابھیجیت سونی بتا رہے ہیں کہ انٹروینشنل کلوٹ اور گینگرین کے ماملے دوسری ویب میں قریب تین گناہ بڑھیں ہیں گئے سال سے جب سے کوویڈ چال ہوا ہے تب سے بلڑ کلوٹنگ کے وجہ سے انٹروینشنل اسکیمیا گینگرین اور انٹروینشنل کلوٹ کے پیشنٹس کی جو پریزینٹیشن ہے کافی بڑھ چکی ہے میں کہہ سکتا ہوں کہ جو ہم نورملی دیکھتے تھے اسے دو یا تین گناہ زیادہ دیکھ رہے ہیں ہم وہ ٹائپ کی پیشنٹس کوویڈ کے وجہ سے باڑی میں ایمیون ریسپونس ہوتا ہے اور جتنا ایمیون ریسپونس سٹرانگ ہوتا ہے اتنا بلڑ کلوٹنگ کی تینڈنسی بڑھ جاتی ہے کرونا وائرس پھیپڑوں کے علاوہ گیسٹرو انٹسٹینل ٹریکٹ پر بھی حملہ کر سکتا ہے ایسے کوویڈ مریضوں کی سنخیہ قریب سولہ سے تیس فیصدی ہوتی ہے ایسے مریضوں کو سانس لینے کی سمسیا کی شکایت کم اور پیٹ سے جڑی شکایت زیادہ تر نظر آتی ہے دوڑلپ ماملوں میں کوویڈ کی وجہ سے مریضوں میں آنٹ میں تھکے ہو جاتے ہیں جسے اکیوٹ میسینٹرک اسکیمیا کہا جاتا ہے اکیوٹ میسینٹرک اسکیمیا کے چلتے چھوٹی آنٹ کے حصوں میں خون کی سپلائی پر اثر ہوتا ہے جسے گینگرین کی سمسیا ہوتی ہے پیٹ میں درد پیٹ کا سخت ہونا دست اُلٹی بخار جیسے اس کے کچھ لکشن ہوتے ہیں کچھ ماملوں میں دست میں خون یا کالا دست بھی ہو سکتا ہے وخات ہسپیٹل ایسے دس مریضوں کا علاج کر چکا ہے کوویڈ کی سمیہ میں مزینٹرک اسکیمیا مطلب بلڈ سپلائی انٹسٹرین کو کم ہو جانا اور اس کی وجہ سے انٹسٹرین کو ڈائمیج ہونا یہ ایک کومن بیماری ہو گئی ہے اس کا انسیڈنس لازٹ ٹیر کم تھا لیکن اس سال ایسے پیشن کافی سر ہم لوگ دیکھ پا رہے ہیں کوویڈ میں یہ کومن کیوں ہے نارمالی جب بھی کوویڈ انفیکشن ہوتا ہے یا کوئی بھی انفیکشن ہوتا ہے تو ہماری immune system boost up ہو جاتی ہے اور وہ react کرتی ہے جیسے ہماری immune system react کرتی ہے ویسے ہماری clotting mechanism وہ بھی react کرتا ہے اور پیشنٹ جو ہے وہ ready ہوتا ہے extra clot کرنے کے لئے جب بھی یہ انفیکشن بہت سیویر ہو جاتا ہے پوری باڈی میں فیل جاتا ہے تو ہماری باڈی clotting mechanism زیادہ ریاک کرتے ہوئے سارے بلاڈی میں اور نسوں میں وہ clot کر سکتا ہے similarly وہ mesentic شکیمیا مطلب intestine کی نسوں میں بھی clot بنانے لگتا ہے اگر آنٹ میں تھکے جمنے سے جڑے لکشن سمیں پر پہچانے جائیں تو گینگرین جیسی گھاتک سمسیا سے بچا جا سکتا ہے covid اس سمسیا کو تیزی سے بڑھاتا ہے پیٹ میں دھرت ہے ان کو loose motion ہے ان کو bleeding ہو رہا ہے stools میں تو ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں normal patients میں ہم لوگ basic investigations پر یہ treatment کر سکتے ہیں پیٹ میں دھرت کم نہیں ہوتا تو normal ہم لوگ CT angiography کرتے ہیں جس میں اپنے کو CT scan پیٹ کا بولتے ہیں تو CT scan ہم کو یہ بتاتا ہے کہ کتنا پارٹ گینگرین ہو چکا ہے اگر گینگرین سیٹ ہو گیا ہے تو ہم کو دوسرا کوئی option نہیں رہتا ہے operation کر کے وہ گینگرین پارٹ نکالنا پڑتا ہے چاند کا خطرہ بن جاتا ہے رکتواہینی جو آنٹ کو سپلائی کرتی ہے خون وہ رکتواہینی کے اندر blood clot جم جانا اگر blood clot جم جاتا ہے تو اس کی وجہ سے جو خون ملنا چاہیے آنٹ کو وہ نہیں ملتا ہے اور اس کی وجہ سے گینگرین ہونے کی سمبھاؤنہ ایسے ہو سکتی ہے تو جیسے clot کی وجہ سے heart attack آ سکتا ہے لوگوں کو stroke آ سکتا ہے اسی طرح سے یہ جو سمسیاں ہے اس کی وجہ سے آ intestinal attack آ سکتا ہے تو ابھی ابھی سننے میں جادہ آیا ہے یہ پرابلم کے بارے میں پہلے اتنا commonly نہیں کووٹ کے کارن اس جٹل دور میں ایکسپرٹس بتاتے ہیں کی پیٹ میں انجان درد پر بھی سافدھان رہیں اُلٹی دست جیسی تکلیف ساتھ ہو تو ڈاکٹر سے سمپرک بہت ضروری ہے تھکے جمنے کی شکایت کووٹ سے ٹھیک ہونے کے بعد بھی مریضوں میں ڈک سکتی ہے مومبائی سے پوجہ بھاردواج ڈی ٹی وی انڈیا اور دیس کی بات میں آگے کرونا نے کئی بچوں سے چھین لیا ان کے سرکس آیا کئی ہو گیا نات موسیقی دیج بھر میں 29 مئی تک 9346 بچے ایسے تھے جو کووٹ کی وجہ سے اپنے ماتا یا پتا کو کھو چکے ہیں یا اناتھ اور بے گھر ہو گئے ہیں بال ادھکاروں کے سنگرکشن سے جڑے راشتری آیوگ ncpcr نے سبھی راجیوں کی اور سے سوپے گئے آنکڑوں کے آدھار پر مانگل بار کو سپریم کورٹ میں اپنی ریپورٹ پیش کی ہے آنکڑوں کے انسار اتر پردیش میں 200 بچوں نے اپنے ماتا پتا اور دونوں کو دیا ہے اور قریب 1800 بچے ایسے ہیں جن کے ماتا یا پتا کی مرتیو کوویٹ سے ہوئی ایسے بچوں کے لئے کہ ان سرکار اور اتر پردیش کی یوگی آدھتنات سرکاروں نے بھلے ہی کئی یوجناوں کا اعلان کیا ہے لیکن ایسے بچے اس سمیں بہت مشکل کے دور سے گزر رہے ہیں آلوک پانڑے کی ریپورٹ چودہ سال کی یہ بچی پششمی اتر پردیش کے ہاپڑ کی ہے کوویٹ کی دوسری لہر نے اس کے سر سے ماتا پتا دونوں کا ہی سایا چھین لیا مہینے بھر پہلے ایک ہفتے کے انتر پر اس نے دونوں کو کھو دیا پتہ آئیورویتک دباؤں کی چھوٹی سی دکان چلاتے تھے اور ماں گرہنی تھی بہت زیادہ ہے مہینے بھر پردیش پتہ آئیورویتک سرکار یہ کہہ رہے ہیں کہ مدد کریں گے لیکن جو فیوچر ہے ایسے بچوں کا وہ کافی بلیک لگ رہا ہے برےلی سے 650 کلومیٹر دور پوروی یوپی کے بلیا میں ان چار بچوں کی ماں کوویٹ سے چل بسیں وہ دینک مصدوری کر گھر چلاتی تھی پتہ کا سایا کئی سال پہلے کینسر نے چھین لیا تھا سب سے بڑی یہ تیرہ سال کی بچی ہے اور سب سے چھوٹا یہ سات سال کا لڑکا اب آپ کا پڑھائی کا فیس کون بھرے گا پڑھنے کا مد ہے نا پڑھنے کا مد ہے نا کیا بننا چاہتے ہیں پڑھتے ہیں پولیس دونوں ماں باپ نہیں ہیں ان کے اور کوئی لیگل گارڈیاں نہیں ملتا ہے تو ہمارا یہاں پہ سیلٹر ہوم ہے اور محلہ بالوکاس کمیٹی چائلڈ ویل فیر کمیٹی کے سمجھ ہم ان کو پرسکت کر کے اور ان کو سیلٹر ہوم میں رکھوائیں گے اور اٹھارہ سال تک یہ پڑھان ہے بلیا سے چار سو پچاس کلومیٹر دور چترکوٹ میں ستر سال کی اس بھضرگ کی چنتہ یہ ہے کہ اس کے ناتی ناتن کی دیکھ بھال اب کیسے ہوگی ناتی نو سال کا اور ناتن چھ سال کی ہے ڈینک مزدوری کرنے والی ان کی ماں کووٹ سے چل بسیں پتہ ہیں تو لیکن مدھپردیش میں رہتے ہیں اور پہلے ہی الگ ہو چکے ہیں کووٹ سے انات ہوئے بچوں کی دیکھ بھال اور پڑھائی کے لیے پردھان منتری موڈی اور یوپی کی یوگی سرکار دونوں نے یوزناو کا اعلان کیا ہے گارجین یا کیر ٹیگر سے انات ہونے والے ان بچوں کی دیکھ بھال کے لیے راجی سرکار ایسے بچوں کو یعنی جب تک وہ بچے اپنے پیروں پر کھڑے ہوتے ہیں ایسے بچوں کی دیکھ بھال کے لیے چار ہزار روپے پرتی بچہ بیتی سائتہ اپلبد کرائے گی دس سال سے کم آئیو کے ایسے بچے جن کے گارجین یا ان کا کوئی ایوہاوک نہیں ہے ایسے بچوں کو جو راجی سرکار کے دورا جو سنچالیت ہیں بال گریے ان کے سنگڑکشن کی بیوستہ ان کے آواز کی بیوستہ ہوگی اتر پردیش اور کیندری سرکار کو شاید یہ بھی کرنا پڑے گا کہ یہ جو کووڑ اورفنس ہیں بھارت میں یا اتر پردیش میں ان کی کنٹینویس ٹریکنگ ہو جسے کی سرکاری سکیمز جو ان کے لیے اناؤنس کی گئی ہیں ان تک پہنچ پائیں اور ساتھی ان کے جو ٹراؤما اسیوز ہیں وہ بھی ایڈریس ہو پائیں راندیپ ادنان پرویز کرونا اور کیمرا پرسن وینیت ورما کے ساتھ آلوک پانڈے ڈی ٹی وی انڈیا جگجور رہی ہے ریپورٹ اور واقعی میں دکھت پرستیتی میں ہیں بچے امیدیا ہی کرتے ہیں کہ سرکاری یوجنا ہے کاغذوں پر نہ رہیں بچوں کے گھر تک پہنچیں ویرال دیس کی بات میں وقت ہے چھوٹے سے بریک کا بریک کے بعد باروی سے اسے جڑی ایک خبر ہیں کہ اب میریٹ کے آدھار پر کالج میں داخلہ کیسے ہو اس پر ابھی منتھن ہو رہا ہے باروی کے پریقشہ رد ہونے کے بعد دلی ویشویدیالے جیسے کیندریہ ویشویدیالےوں میں داخلہ کیسے ہوگا اس پر اب منتھن چل رہا ہے روی شنچن شکلہ کی رپورٹ cbsc کی باروی کی پریقشہ رد ہونے کے بعد دلی ویشویدیالے کے کاریوہک وائس چانسلر داخلے کی پرکریہ پر چرچہ کر رہے ہیں حالانکہ اس سال سینٹرل یونیورسٹی کومن انٹرنس ٹیسٹ کرانے کا پرستاؤ تھا لیکن کرونا وائرس کی آبدہ کے بعد اب فیلحال دلی ویشویدیالے میرٹ کے آدھار پر ہی داخلہ دینے کی پرکریہ کی تیاری میں جڑ گیا ہے دلی ویشویدیالے بھارہ سرکار کے اس نیڑنے کے ساتھ ہے دلی ویشویدیالے میں پرویش لینے کے لیے ایک ایڈمیشن کمیٹی ہے سٹینڈنگ کمیٹی ہے ایک ایڈبی کونسل ہے ہماری ان سب کمیٹیز کی نیچیز پر بیٹھت ہوگی اور اس میں جو بھی اس پرستیتی کے کاران اپنستیتیوں میں جو بھی سروتن نردنے ہوگا وہ ہم لیں گے تاکہ اسٹوڈینٹس کو کم سے کم پریشانی ہو اس کے ساتھ ہی ہم یہ بھی دھیان رکھیں گے کہ جو میریٹ کے بیس پر ہم ایڈمیشن لیتے ہیں اس کے ساتھ ہم کوئی سمجھاتا بھی نہیں کرنے والے ہیں دلی ویشویدیالے کے ساٹھ کولیجوں میں قریب ستر ہزار سیٹے ہیں اس سال اگر جولائی سے پہلے سی بی ایسی اور دوسرے راجیوں کے بورڈ اپنے پریڈام گھوشت کر دیتے ہیں تب ویشویدیالے جولائی کے پہلے سبتہ سے آن لائن داخلے کی پرکریہ شروع کر دیں گے لیکن اس میں دیری بھی ہو سکتی ہے ہمارا جو مین ریفرنس پوائنٹ ہوتا سی بی ایسی ہی رہتا ہے لیکن ہم پورے دیش کے پرتی پرتیود ہیں ہم نہیں چاہتے ہیں کہ دیش کے کسی بھی حصے میں کسی بھی بورڈ کے ریزارٹ کسی بھی وجہ سے اگر دیر سے آ رہے ہیں تو ان کے چھاتر بنچت رہ جائیں ہم اپنی طرح سے پوری طریقے سے کوشش کریں گے کہ دیش کے جتنے بھی لگ بھگ بورڈ سے ان کے ریزارٹ ہمارے سامنے اپستیت ہوں اس کو دیکھتے ہوئے ہو سکتا ہے کہ جو پرویش کی پرکریہ ہے وہ تھوڑی سی دیر سے شروع ہو حالانکہ یہ وشویدالے کا ایک ورگ بینہ بارہویں پر اکچھا کرائے انک دینے کے ماملے میں آشنکی تھے ان کا ماننا ہے کہ اگر مولیانکن اسکول کے نمبروں کے آدھار پر ہوا تو اچھے کولوجوں کے داخلے کا اسطر نیچے جائے گا دراصل تمام سارے چھاتروں کی یہ شکایت تھی کہ کئی سارے راجیوں کے سکھا بورڈ میں پڑھنے والے چھاتروں کے جو نمبر ہیں ان کے پرسنٹیج بہت ہائی ہوتے تھے تو اسی کے چلتے All India Central Universities Common Interest Test کو کروانے کا پرستاؤ دیا گیا اور اس سال اس ٹیسٹ کو کروانے کی امید بھی تھی لیکن کرونا کے چلتے اب فیلحال اس ٹیسٹ کے بھوش پر سوالیاں نشان ہیں اس سے ان چھاتروں کو ضرور نراشہ ہاتھ لگی ہے جو اس ٹیسٹ کے ذریعے اچھے کولوجوں میں داخلہ پانے کی امید پالے ہوئے تھے فیلحال پریقشہ رد کرنے کا اثر آنے والے دنوں میں اچھ شکشہ کے داخلے سے لے کر اس کے پرنام تک پر دکھے گا نئی دلی سے شاشکاند کے ساتھ رویش رنجن شکلا NDTV India تو پردان منتری موڈی کے باروی کی پریقشہ نہ کرانے کے فیصلے سے چھاتروں میں خوشی تو ہے لیکن اب چھاتر اس بات کو لے کر چنتے تھے کہ باروی کی پرناموں میں CBSE کس آدھار پر مارکنگ کرے گا پردان منتری موڈی نے CBSE سے کہا ہے کہ چھاتروں کے ہیتوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے ان کی مارکنگ کی جائے جس کے بعد سے CBSE دو وکلپوں پر وچار کر رہا ہے پہلا وکلپ آنکلن پچھلی دو ککشہوں دسویں اور گیارویں کی فائنل پرکشہوں اور بارویں کی آنترک پرکشہوں پر ادھارت ہو یا دسویں کی ککشہ کے بورڈ کے نتیجوں کو اور بارویں کی ککشہ کے آنترک آقلن کو کچھ وزن دیا جائے سٹارٹ ہونے کے پہلے ہماری مہرسید بچوں کے ہاتھ میں ہوگی ہمارا ریجنٹ پر پیرنٹس اور بچوں کے پائش ہوگا سترہ سال کے بارویں کے چھاتر آنکت مہا پاترہ پرکشہ نا کرانے سے خوش تو ہیں پر اس بات کو لے کر چنتہ میں ہے کہ مولی آنکن کس آدھار پر ہوگا اگر گیارویں کے آنکھوں کو بھی آدھار بنایا گیا تو پرنام میں بہت سے بچوں کو اچھے آنکھ نہیں ملیں گے کیونکہ کچھ بچوں نے گیارویں میں اچھا پرفارم نہیں کیا ہے سی بی ایسی کے طرف سے بچوں کو یہ وکل بھی دیا جائے گا کہ وہ اگر سی بی ایسی کے مولی آنکن سے سنتوش نہیں ہے تو پرکشہ بھی دے سکتے ہیں بات یہی آگئی کہ ابھی بھی لڑائی آدھی لڑی گئی ہے بچوں کوئی اگزامس نہیں ہوں گا لیکن آم مارکنگ کیسی ہوگی اس کو لے کر بچے کنفیوزد ہیں اور ساتھ تر جو بچے جو دیو میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں یا پھر ان یونیورسٹیز یا کالیج میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں جہاں پہ 12 کے مارک دیکھے جاتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے انٹرینس کرائیے کیونکہ 12 میں ہمیں اگزام دے کر کے پرفارم کرنے کا موقع نہیں ملا تو اٹھلیس ہم انٹرینس میں پرفارم کر کے یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم یوگے ہیں اور ہمیں اس یوگیتہ کے آدھار پر اگزام کے آدھار پر ہمیں ایڈمیشن دیا جائے فیلحال سب کچھ CBST کے ہاتھ میں ہے ابھی کوئی فارمولا تیار نہیں کیا ہے میٹنگ چل رہی ہیں لیکن یہ بھی تہہیں کہ اگر بچے سنتوشت ہوئے تو پھر لیٹیگیشنز بھی ہوں گے اور ٹائم بڑھے گا تو فیلحال ابھی بھی بچے سٹریس میں ہیں کہ مارکز کیسے دیے جائیں گے اور ان کے آگے ایڈمیشنز کیسے سیہوگی راکیش کمار کے ساتھ تیلیمیں فارب شکلا اندیشی پینڈیا